وَسَلَامٌ عَلَىٰ سَيِّدِ الرَّسُلِ وَخَاتَمِ اللَّمْبِيَاءِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصَحَابِهِ الَّذِينَ هُمْ خُلَاسُتُ الْعَرَبِ الْعَرَبَىٰ وَخَيْرُ الْخَلَائِكِ بَادَ اللَّمْبِيَاءِ امَّا بَادْ اللَّهُمْ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنَ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَسَلِّقَ ذَلِقَ الْعَلَىٰ جَمِيعِ الْعَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ مَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اجْمَعِينَ الْعَوْمِ الدِّينَ حضرات علماء کرام سامین محترم برادران اسلام قبل الزہر سے آپ حضرات کا یہ اجلال شروع ہے اثر کی نماز میں تھوڑا وقت باقی ہے ابھی جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ ہمارے ملک کے معروف ناد خان جناب حافظ ابو بکر صاحب کا نادیا کلام بھی آپ حضرات کے سامنے پیش ہوگا میں نہیں چاہتا کہ میرے بیان کی وجہ سے آنے والے مہمان میں کوئی تاخیر ہو یا یہ کہ میرا بیان نماز میں تاخیر کا سبب بنے آج کی مجلس میں صرف اور صرف ایک لفظ خات امن نبی جی ان سے متعلق چند باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو اللہ پاک پروردگار عالم نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی تک قریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام مبوز کیے پہلے نبی حضرتِ آدم علیہ السلام تھے سب سے آخری نبی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس خود رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولُ الانبیاءِ آدم وآخرُہم محمد ملکِ قیدوں صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں سب سے پہلے نبی حضرتِ آدم علیہ السلام تھے سب سے آخری نبی میں ہوں میرے بھائیو ذرا توجہ کریں آپ پڑھے لکھے دوست ہیں پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کے کسی کو اللہ نے نبی نہیں بنایا محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے کسی شخص کو اللہ نبی نہیں بنائیں گی سب سے پہلے نبی حضرتِ آدم سب سے آخری نبی رحمتِ عالم حضرتِ آدم سے پہلے کوئی نبی نہیں اور محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مسیحی کے گھر میں موجود ہوتی ہے بیبل کے اندر تورات موجود ہے میں دعوت دیتا ہوں کہ اول سے لے کر آخر تک آج بھی آپ تورات کو پڑھیں اوری تورات میں کہیں حضرتِ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا گیا موسیٰ علیہ السلام کو تورات نے آخری نبی کیا کہنا تھا میں دیکھتا ہوں آج بھی تورات کے اندر ایک عبارت ہے جس کی میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ نبی برپا کرے گا جو فاران کی چوٹیوں سے اترے گا اور ان کے ساتھ دس ہزار قدوسیوں کی جماعت ہوگی یہ تورات میں ہے تو تورات نے تمام تر انصاف پسند شارہین تورات کا اس عمر پر اتفاق ہے کہ وہ نبی سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی فاران کی چوٹیوں سے مراد وہ پہاڑ جو فتح مکہ کے دن رحمتِ عالم ابور کر کے تشریف لائے اور دس ہزار قدوسیوں سے مراد صحابہ اکرام کا وہ لشکر ہے جو فتح مکہ کے دن حضور کے ساتھ تھا تورات کی اس عبارت نے متعین کر دیا کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں اگر وہ آخری نبی ہوتے کبھی اپنے بعد کسی اور نبی کے آنے کی بشارت نہ دیتے میرے بھائیو آپ ادرات یہ بات جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم مسیح ابن مریم عیسیٰ مسیح یا ابن مریم یا یسو ایک ہی شخصیت کے نام ہیں ان کی ذات پر جو کتاب اتری تھی اس کا نام ہے انجیل میرے بھائیو آپ ادرات انجیل کا متعلق کریں میں درخواست کرتا ہوں آج ایک مقام میں حضرتِ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں اس کے دروازے بند ہیں میرے بھائیو باہر سے اس زمانے کے یہود نے اس زمانے کے ہیرو دیس نامی بادشاہ نے جو یورو شلم مصر اور فلسطین ان علاقوں میں جس کی حکومت تھی اس یہودی بادشاہ نے اپنی فوج کو بھی بھیجا یہودی عوام کو بھی وہ آئے انہوں نے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام جس مکان کے اندر تشریف رکھتے تھے اس مکان کا ان بدنصیبوں نے محاصرہ کیا میرے بھائیو قرآنِ مجید اس محاصرے کے متعلق بیان کرتا ہے مَا قَرُوا وَمَا قَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا قِرِينَ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خفیہ تدبیر کی تھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خفیہ تدبیر کی یہودیوں کی تدبیر تھی مسیح کو پکڑنے کی میرے رب کی تدبیر تھی مسیح کو بچانے کی وہ مسیح علیہ السلام کو پکڑ کر مَعَذْ اللَّهُ فَانسِی پہ لٹکانا چاہتے تھے اللہ مسیح علیہ السلام کو قبضے میں لے کر آسمانوں پر لے جانا چاہتے تھے قرآنِ مجید کہتا ہے وَأَيْجَدْ نَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اس وقت اللہ تعالی نے بھیجا سیدنا جبریلِ امین کو آئے حضرتِ سیدنا جبریلِ امین حضرتِ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے پروں پہ بٹھایا وہ مکان کے روشندان سے ان کو آسمانوں کی طرف لے چلے بھائیوں ذرا توجہ کریں میں نے مشکل گفتگو شروع کی اور میں اسے اختصار کے ساتھ نپٹانا چاہتا ہوں قرآنِ مجید کی آیتِ مبارکہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک پروردگارِ عالم حضرتِ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمائیں گے وَإِذْ قَفَفْتُو بَنِي إِسْرَائِلَا عَنْكَا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام آپ یاد کریں کہ جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکے رکھا کہ یہ نہیں کہا کہ قففتو کا ان بنی اسرائیل میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں قففتو کا ان بنی اسرائیل نہیں قرآنِ مجید میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں یہ نہیں ہے کہ ہم میں نے آپ کو بنی اسرائیل سے روکے رکھا اللہ پاک پروردگارِ عالم فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو آپ سے روکے رکھا کہ وہ آپ کے قریب بھی نہیں آنے پائے میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں کہ ان کا سایہ بھی نہیں پڑا ابھی وہ کھڑے ہیں مکان کے باہر مکان میں تشریف رکھتے ہیں حضرتِ مسیح حضرتِ سیدنا ابنِ مریم کی مدد کے لیے قرآنِ مجید نے کہا کہ اللہ نے سیدنا جبریلِ امین کو بھیجا میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں انہیں آپ آسمانوں کی طرف لے چلیں عیسیٰ علیہ السلام کا جس وقت رفا ہوا آج دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر کیسے گئے مجھے بڑی شدت کے ساتھ احساس ہے کہ آپ کے قریب میں ہے دل بیال اور دل بیال میں خاصے قادیانی رہتے ہیں وہ امت کو زیادہ سے زیادہ اسی مسئلے پر دھوکے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں مجھے دس پندرہ منٹ دے دو انشاءاللہ اعزیز اگر آپ کی توجہ رہی میں صرف قرآن مجید کے حوالے سے آج گفتگو کروں گا میں احادیث کی بحث بھی نہیں کرتا ورنہ وقت ہو تو قرآن مجید اور حدیث کے حوالے سے گفتگو کی جائے میں اس یقین کے ساتھ اظہار کرتا ہوں کہ قرآن اور سنت کو بیان کیا جائے حضرت عیسی علیہ السلام کی حیات کے زمین میں تو رب محمد کی قسم ایسا منظر قیم ہوتا ہے کہ مسیح جاتے بھی نظر آتے ہیں آتے بھی نظر آتے ہیں میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں جو میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا عیسی علیہ صلات و السلام میرے بھائیوں اس مکان کے اندر محصور ہیں عیسی علیہ سلام کے پاس سیدنا جبریل امین آئے اللہ کے حکم پر وہ انہی آسمان کی طرف لے چلے دنیا نے کہا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت عیسی علیہ سلام آسمان پہ کیسے گئے میں ان سے درخواست کرتا ہوں قبلہ قرآن مجید پڑھیں قرآن مجید کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں لوگو ہمارے ہاں عیسی علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ذرا توجہ کریں آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا حضرت مسیح کو بھی اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا قرآن نے کہا آدم علیہ السلام کی پسلی سے فقط عورت مئی حووہ پیدا ہوئی ادھر فقط عورت مئی مریم سے حضرت مسیح پیدا ہوئے قرآن نے کہا سیدنا آدم علیہ السلام آسمانو سے زمین پہ آ رہے ہیں حضرت مسیح زمین سے آسمانو پہ جا رہے ہیں قرآن مجید نے کہا کہ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں مجھے دنیا کہتی ہے کہ عیسی علیہ السلام ایک انسان ہو کر سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ فضاؤں میں گئے کیسے میں ان سے کہتا ہوں قرآن مجید کی آیت ایک کریمہ ہے عیسی علیہ السلام نص قطی ہے عیسی علیہ السلام انی اخلو کو لکم انتی نے کہا یا تطیر کہ میرے پاس لاؤ گدی ہوئی مٹی میں تمہارے سامنے پرندہ بناتا ہوں میں پھونک ماروں گا اللہ اسے ہوا میں اڑا دیں گے وہ دیکھو مٹی آتی ہے عزرت سبحان اللہ تو کہو وہ دیکھو مٹی آتی ہے عیسی علیہ السلام کے ہاتھ میں آپ یوں کر کے اس گندی ہوئی مٹی کو یوں حرکت دیتے ہیں پرندے کی شکل بناتے ہیں میرے رب کی قدرت کو دیکھو سیدنا مسیح کا ادھر ہاتھ لگا ادھر اللہ نے اس انہی پر بھی دیے اللہ نے انہی گوشت بھی دیا اللہ نے ہڈیے کے ہاتھ سے اللہ مٹی کے پرندو کو فضاؤں میں اڑا دیا کرتا تھا اگر اسی فضا میں اللہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو آسمان پر لے گئے ہیں تو اس میں اشکال کیا ہے میرے ذرا میرے ساتھ چلو میں درخواد کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے ایک یہودہ نامی آدمی تھا آواد بھی جانتے ہیں تمہارے نام سے بھی واقف ہیں عیسی علیہ السلام دروازہ کھولیں گے ہم اندر داخل ہوں گے لے یکتل غیل تن تاکہ جا کر اچانک انہی دبوچ لے اور معاذ اللہ قتل کر گزرے وہ دیکھو یہ آدمی آیا اس نے آ کر دروازہ کھٹ کھٹایا ان کے آنے سے پہلے سیدنا مسیح علیہ السلام کو تو اللہ آسمان پر لے گئے میرے بھائیوں وہ تو یہاں تھے نہیں اب ادھر دروازہ کھٹ کھٹ آیا ادھر مسیح علیہ السلام کے جو ساتھی تھے انہوں نے نام پوچھا نام کو بھی جانتے تھے آواز کو بھی پہچانتے تھے انہوں یہودہ کی ایک قدم اٹھایا مکان کے اندر رکھا اس پر مسیح علیہ السلام کی شبی ڈال دی گئی آج کا قادیانی کھڑے ہو کر مجھے کہتا ہے مولی صاحب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک قدم میں ایک شکل ہے ایک قدم اٹھایا تو دوسرے کی شکل کیسے بن گئی میں ان سے کہتا ہوں کہ کل تک دنیا کہتی تھی کہ اوپر جانا ممکن نہیں آج دنیا تسلیم کرتی ہے کہ چاند تک جانا ممکن ہے آج دنیا تسلیم کرتی ہے کہ سائنس کی بنیاد پہ جو ہے وہ اپنا مریخ تک جانا ممکن ہے میا انسان جہاں تیری طاقت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے رب کی قدرت کی ابتدا ہوتی ہے اگر تو سائنس کی بنیاد پہ چاند تک جا سکتا ہے تو میرا اللہ اپنی قدرت کے ساتھ اپنے نبیوں کو اس سے آگے بھی لے جا سکتا ہے آپ بھی تو کہہ دینا کہ لے جا سکتا ہے میرے بھائیوں ذرا توجہ کرے آج آپ ادرات کی سائنس نے ترقی کی اس حد تک سائنس نے ترقی کی کہ میڈیکل سرجری کرتے ہیں بڑھے آدمی کو نوجوان بنا دیتے ہیں ہمارے ملک کی محترمہ ایک گویہ خاتون تھی نور جہاں میری طرح وہ بڑھی تھی بیچاری وہ گئی اس نے اپنے ڈینٹ پہ میڈیکل سرجری کرائی واپس آئی تو نوجوان خاتون لگتی تھی میاں انسان اگر تو کسی کے چہرے کی حیت کو سائنس بھی بنیاد پہ تبدیل کر سکتا ہے تو ملکے کہہ دو میرا اللہ اپنی قدرت کے ساتھ بھی ایسے کر سکتا ہے دور سے کہو نہ لیکن معاف رکھنا میں آپ حضرات کو راستے میں نہیں چھوڑوں گا میں سائنس کی بات نہیں کرتا میں قرآن کی بات کرتا ہوں میں یہ تو بطور مثال کہ کہا اپنی تحیید کے لئے سائنس کا سہارہ تو میں تب لوں کہ قرآن میری تحیید نہ کرے میرے بھائیو وزرہ دیکھو آج ایک میدان لگا ہے وہ فیراؤن کے جو فیراؤن کے جو اپنا نساحر تھے وہ سارے کھڑے ہیں کوئی اپنی سوٹی کو ڈالتا ہے کوئی اپنا چادر کو وٹ دے کے سوٹی بنا کے اسے ڈالتا ہے کوئی لوگوں کی علیہ السلام تیرے ہاتھ میں کیا ہے انہوں نے عرض کی خدا وندہ یہ سوٹی ہے چلتا ہوں تو سہارا لیتا ہوں میں اسے درخت پہ مارتا ہوں پتے بکری کھاتی ہیں اس کے اندر اور بھی فیدے ہیں میرے رب نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام ان ال کے اساق یہ اپنے اس ڈنڈے کو زمین پہ مار یوں کر کے چھوڑ دے مار نہ تیرا کام ہوگا سام بنانا میرے ذمہ رہا میرے بھائیو ذرا توجہ کرو موسیٰ علیہ السلام قرآن مجید کہتا ہے ان کے زمین پر وہ سوٹی مارنے سے سوٹی زمین پر پھینکنے سے وہ ایسا سام بنا کہ مو بھی کھولا ہوا ہے اور پورے میدان کے اندر دوڑ بھی رہا ہے جتنے سام سپیڑے تھے چھوٹے موٹے سب کو نگلتا جا رہا ہے ایک چکر لگایا پورا میدان فارغ کر دیا اب اس نے رخ کیانا لوگوں کا وہ دیکھو سارے جادوگر بھاگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا سنو میں نہیں کہتا قرآن مجید کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے ہٹے کہ یہ آ رہا ہے اللہ خیر کرے قرآن مجید نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سام کو دیکھا ان پر بھی خوف ایسا تاری ہوا کہ خود میرے رب کو تسلی دینی پڑی لا تخف موسیٰ علیہ السلام آپ فکر نہ کریں آگے بڑھیں آگے بڑھنا آپ کا کام ہے یہ جو ساپ مو کھولے آ رہا ہے اس کے جبڑے کے اندر تم میرا نام لے کے نبوت کا ہاتھ رکھنا ہاتھ رکھنا تیرا کام ہاتھ رکھنا تیرا کام ہوگا دوبارہ لکڑی برانا میرے ذمہ رہا شریفو میں نے آپ کے سامنے کوئی سوشل میڈیا کی بات نہیں کی کوئی اخباری رپورٹنگ یا سینہ گزت نہیں قرآن مجید کہتا ہے کہ جو خدا سبحان اللہ تو جو خدا آن واحد میں لکڑی کو سامن سامن کو لکڑی بنا سکتا ہے مل کے کہہ دو نہ کہ وہ آن واحد میں کسی کی شکل کو بھی تبدیل کر سکتا ہے کہہ دو نہ کہ کر سکتا ہے میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں اس پر قرآن مجید نے کہا کہ اس پر جب مسیح کی شکل ڈالی گئی اب یہ لوگ اندر داخل ہوئے آئے انہوں نے نہ آو دیکھا نہ تو آتے ہی اس کے اوپر حملہ آور ہوئے وہ آدمی چیخ رہا ہے چلا رہا ہے کہ شریف ہو میں تمہارا ساتھی ہوں میں تمہارا ساتھی ہوں میں عیسیٰ نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اچھا پہلے تو یہودیوں کو دھوکھا دیتا تھا اب عیسائیوں کو دھوکھا دیتا تھا اب ہمیں دھوکھا دیتا ہے دھوکھا نہیں چلے گا مار مار کے اس آدمی کا ہلیہ بگاڑا اسے پکڑا فانسی کے ترہ پہ چڑھایا بڑے تعوے کے ساتھ کہا انہ قتل نہ جتنے زور کے ساتھ انہوں نے کہا انہ قتل نہ اسی زور کے ساتھ اللہ نے کہا وما قتل ہو یقینا زور سے کہہ دو شریف جس کو فانسی پہ لے گئے پھٹے پہ چڑھایا وہ مسیح نہیں تھا اس لیے کہ وما قتل ہو یقینا جس وقت فانسی پہ چڑھایا مار پیٹا زخمی کیا اب لگے کہنے غصہ تھنڈا ہوا اب لگے پانسی دینے کے بعد باہمی مشورہ کرنے کہ اگر یہ عیسی ہے تو ہمارا ساتھی کہا قرآن نے کہا وَلَا کِن شُبِّهَ لَهُم کبھی کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارا ساتھی ہے تو عیسی علیہ سلام کہا قرآن نے کہا جسم ہمارے ساتھی کا چہرہ مسی کا کیوں قرآن نے کہا وَلَا کِن شُبِّهَ لَهُم سنو تم سے عرض کر رہا ہوں آپ کو اندازہ نہیں کہ میں گھنٹو کی گفتگو کس طرح منٹو میں سمیتنے کی کوشش کر رہا ہوں چار ضمیرے ہیں وَمَا قَتَلُو وَمَا سَلَبُو وَمَا قَتَلُو وَمَا رَفَ اَهُلَّا یہ چار ضمیرے ہیں چاروں ضمیرے راجِ بَسُو سیدنا مسیح علیہ السلام ہے مسیح صرف روح کا نام نہیں مسیح صرف جسم کا نام نہیں جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے قرآن مجید کہتا ہے جس مسیح کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے اور قتل نہیں کر سکے اسی مسیح کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا میں تم سے پوچھتا ہوں آپ میری پرہ پنچائت ہیں میں آپ کا مسافر بھائی آپ دوستوں سے کچھ نہیں مانگتا ایک ہی سوال کرتا ہوں میرے سوال کا جواب دے دو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو فیل قتل ہے کسی کو قتل کرنا یہ روح قتل ہوتی ہے یا جسم قتل ہوتا ہے اہستہ بولتے ہو تمہارے ہاں روح قتل ہوتی ہوگی بولو نمیہ دور سے بولو یہ قتل کا فیل جسم پر ہوتا ہے یا روح پر بولو قرآن نے کہا جس جسم مسیح کو قتل نہیں کر سکے بل رفا اللہ اسی جسم مسیح کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں یہ بات تو زمن میں آگئی مجھے جو آج کی مجلس میں آپ دوستوں کے سامنے درخواست کرنا تھی وہ یہ کہ جس وقت حضرت مسیح علیہ اسلام اپنے رفا سے پہلے مکان کے اندر محصور ہیں وہ یہودی باہر کھڑے ہیں ابھی دروازہ کھٹ کھٹا نہیں کسی نے کھولا نہیں اس وقت حضرت مسیح نے اپنے ان ساتھیوں سے تین باتیں کہیں مل کے کہو کتنی دور سے ایسے نہیں بلندہ آواز میرے بھائیو آپ کو زحمت دینا مطلوب نہیں آپ کی شدمت کرنا چاہتا ہوں زنگ اترے گا رنگ چڑھے گا نہ ہنگ لگے گی نہ پھٹکڑی بولنے کی آڈر ڈالو کتنی باتیں کہیں پہلی بات تو یہ کہیں کہ لوگو آج جس طرح ابن آدم کو تم اپنی آنکھوں کے سامنے بادلوں کی اوٹ میں انجیل پڑھ رہا ہوں جس طرح آج تم ابن آدم کو اپنی آنکھوں کے سامنے بادلوں کی اوٹ میں اوپر جاتا دیکھو گے کل ایک وقت آئے گا اخیر زمانے میں اخیر زمانے سے مراد قیامت کے قریب ماشاءاللہ میرے بھائیو میں درخواست کرتا ہوں میں اخیر زمانے کی بات کر رہا تھا حضرت حافظ صاحب تشریف لائے ان کا تشریف لانا دلیل ہے کہ تیری تقریر کا بھی اخیر ہو گیا ہے دلو میرے بھائیو میں درخواست کرتا ہوں میرے ساتھ اوئے صوفی بیٹھ جا گونگلو اوئے نکو میرے ساتھ مل کے کہو نہ تاج و تخت ختم نبو میرے بھائیو ذرا توجہ کریں پہلی بات تو حضرت مسیح نے کہی کتنی باتیں کہیں بولو پہلی بات یہ کہی جس طرح آج تم ابن آدم کو اپنی آنکھوں کے سامنے آسمانوں پہ جاتا دیکھو گے کل ایک وقت آئے گا اسی طرح اخیر زمانہ میں مسیح کو واپس آتا بھی دیکھو گے نمبر ایک دوسری بات یہ فرمائی خبردار میرے بعد بتیرے جوٹے مسیح آئیں جو مسیح ہونے کا دعویٰ کریں یہ عیسی علیہ السلام نے کہا انجیل میں ہے فرمایا مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے کبھی کہیں گے مسیح وہاں کبھی کہیں گے مسیح وہاں ان کی باتوں میں نہ آنا ان کا بات چلے تو وہ بہتو بہتو کو گمراہ کر دے دنیا نے دیکھا مسیح علیہ السلام کی پیشین گوئی پوری ہوئی ایک وقت آیا ایران میں بہا اللہ نے کھڑے ہو کر کہا مسیح یہاں قادیان میں ملون کھڑے ہو کہا مسیح یہاں یہی مسیح نے کہا کہ کبھی کہیں مسیح وہاں یعنی ایران میں کبھی کہیں مسیح وہاں یعنی قادیان میں فرمایا ان کا بات چلے تو بہتو بہتو کو گمراہ کر دیں ان کی باتوں میں نہ آنا اور تیسری بات کہی سبحان اللہ اور سے تیسری بات فرمائی لوگو میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ ابن آدم بھیجے گا میرے بعد تمہارے اندر خدا وہ ابن آدم بھیجے گا جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا انجیل کے صدیوں بعد نازل ہوا قرآن مجید قرآن مجید نے بھی یہی کہا وما ینت کو ان الہو ان سبحان اللہ کہ محمد عربی اپنی مرضی سے نہیں بولتے ان کا بولنا خدا کا بولنا یہی بات صدیوں پہلے حضور کی نشانی کے طور پہ انجیل نے کہی کہ ان کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا میرے بھائیو ذرا توجہ کریں اس آیت نے یہ بات تورات کی عبارت نے بتایا حضرت موسی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی نہیں انجیل کی اس عبارت نے بتایا کہ میرے بعد وہ نبی آئیں گے جن کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا مسیح کا کہنا کہ میرے بعد وہ نبی آئیں گے دلیل ہے سمر کی کہ مسیح آخری نبی نہیں میرے بھائیو سنو میرا استدلال یہ ہے کہ تورات نے حضرت مسیح کو آخری نبی نہیں کہا انجیل نے حضرت موسی کو آخری نبی نہیں کہا اب مسلمانوں ایک ٹانس باقی رہ گیا کہ تورات تو موسی کو آخری نبی نہیں کہتی انجیل عیسی علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہتی آیا قرآن مجید نے حضور قرآن مجید نے کہا مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا حَدٍ مِرْرِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِي جِينَ یہ جو لفظہ خاتم النبی جین کا علماء کی موجودگی میں بڑے دھڑلے کے ساتھ سینہ کھول کے ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں بیٹ میدان کے کہتا ہوں جھنڈا گاڑ کے کہتا ہوں تسلیم کرتا ہوں لفظ خاتم یا خاتم تاکہ زبر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ میں مانتا ہوں یہ بہت سارے مانوں کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن سنو تمام تر عرب کے قدیم اہلِ لغت یعنی قبل از اسلام کے جدید اہلِ لغت یعنی بعد از اسلام کے سبی کا اس پر امر ہے اتفاق ہے کہ جب لفظ خاتم یا خاتم تاکہ زبر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ دونوں صورتوں میں جب بھی یہ لفظ جمع کی طرح مضاف ہوگا تو اس کا معنی سوائے آخری کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جیسے خاتم القطب خاتم القطب خاتم الادیان خاتم الادیان خاتم القوم خاتم القوم اے آخرہم تو یہاں پر ہے خاتم النبی جین خاتم کا لفظ ہے تاکہ زبر کے ساتھ ہے ان نبی جین نبی کی جمع ہے خاتم جمع کی طرح مضاف ہے تو اس کا معنی ہے آخری آپ بھی مل کے کہہ دیں اس کا معنی ہے آخری بولے بولے اس کا معنی ہے یہی بات تو حضور نے فرمائی میرے ماں باپ قربان فرمائی آپ کی امت میرا آواز ختم ہوا ذرا توجہ کریں میں نے کہا لفظ خاتم النبی جین تورات نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق نہیں کہا انجیل نے مسیح کے متعلق نہیں کہا محمد عربی کے متعلق خاتم النبی جین کا لفظ کیا آیا کہ اس نے اپنی اس نے اپنی گرائی میں اس نے اپنے گھراؤ میں پورے دین کو لے لیا کہ حضور آخری نبی ہیں آپ کا دین آخری دین ہے آپ کی شریعت آخری شریعت ہے آپ کی ذات پہ نادل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ رب العزت کی آخری آسمانی کتاب ہے محمد عربی کی یہ امت آخری امت ہے مل کے کہہ دو حضور کی امت آخری امت بولو بولو آپ کی امت میرے ماں باپ قربان ایک موقع پہ حضور نے فرمایا علماء بیٹھے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے فرمایا رحمت عالم نے حضور فرماتے ہیں لوگو امتوں میں تم لوگ میرے حصے میں آئے ہو نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں میرے بھائیوں میرے آواز ختم ہوا نتیجے کی طرف میں آپ حضرات پوچھتا ہوں جن کے حصے میں اللہ حضور جیسا نبی دے دے اے سمجھے بھی ہو میں نے کیا کہا حضور علیہ السلام وہ گوھر نایاب ہیں وہ در یکتہ کہ میرے رب کے خزانے میں بھی حضور کی مثال کوئی نہیں مثال تو تب ہوتی کہ اللہ حضور علیہ السلام جیسا کسی اور کو بناتا میرے رب نے تو حضور جیسا کسی اور کو بنایا ہی نہیں میرے بھائیوں ذرا توجہ کرے محمد عربی میرے ماں باپ قربان میرا روح جس میری آل اولاد آج تم گواہ بن جاؤ تم فرش پہ بولوگے تم آذری حضری عرش پہ لگے گی ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت ہے اہستہ بولتے ہو اگر نہیں اور سبی کو نہیں تو پھر سارے بولو قوری توانائی کے ساتھ بولو کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کی نبوت کی ضرورت نہیں کسی کو ختم نبوت کہتے ہیں رضی ناب اللہ رب و بال اسلام دین انواب محمد نبی مل کے کہ جو ہمیں خدا بھی کافی ہمیں مصطفی بھی کافی میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں آج اتوار ہے یہ جو کل پرسو جمعہ گزرا ہے یہ جمعہ نہیں یہ جمعہ میں اپنا کراچی میں تھا اس سے جو پچھلا جمعہ ہے وہ میرا فیصل آباد کے اندر تھا فیصل آباد دار القرآن مسلم ٹون میں حضرت مولانا قاری محمد یاسین دامت برکات ہم کا جامعہ دار القرآن ہے ان کا سالانہ ادلاس تھا میرے بھائیوں یہ دار القرآن ہے دار القرآن کے ساتھ اسی کے محلہ ہے لگتا اس کا نام ہے گوکووال اس محلے میں ایک خاتون رہتی تھی اس کے سارے بھائی بھی مسلمان بہن بھی مسلمان صرف ایک بھائی ایک بہن اور باپ اس کا قادیانی وہ چھوڑ چار کے یہاں چلی آئی اللہ نے کرم کیا شادی ہو گئی اس کی اولاد ہو گئی اسے پتا چلا کہ میرا باپ چناب نگر میں بیمار ہے یہ باپ کے پاس گئی منت معذرت کی اب آخری وقت ہے میرے ساتھ چلے چلو میں تمہاری خدمت کروں گی ایمان عقیدہ آپ کا اپنا میرا اپنا میرے جیسے کیسے منع انا کے لے آئی میرے بھائیوں کبھی اس کے ہاتھ دھوئے کبھی پاؤں کبھی سر اسے غسل کڑا کپڑے تبدیل کر بسرے کی چادر تبدیل کر وقت پہ کھانا وقت پہ ناشتہ وقت پہ دوائی اس کی صبح و شام دن رات خدمت کرتی ہے کبھی پاؤں دابتی ہے کبھی تیل کی مالی کرتی ہے دن رات خدمت بھی کرتی رہی منت بھی کرتی رہی ابا ملعون کادیا اور اس کے ماننے والے جھوٹے ہیں ان کو چھوڑ دے حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا باپ مانتا نہیں تھا کئی دن گزر گئے آج صبح کے وقت اچانک بابے کی آنکھ کھلی چیخ کے آواز سے کہتا ہے منیرہ اس بچی کا نام منیرہ تھا میں نے گاؤں ایک دفعہ نہیں داست دفعہ کر سکتا ہے اس نے چیخ کے کہا منیرہ اس نے دوڑ کے آئی ابا کیا ہوا کہتے ہیں خدا کے لئے کسی عالم دین کو بلاؤ مجھے کلمہ پڑھا دے میں قادیہ انیت کی موت نہیں مرنا چاہتا میں سبحان اللہ تو کہو میں اسلام قبول یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے برادران انہوں نے فون کیا اسی دار اور قرآن کے شیخ الحدیث ہیں حضرت مولانا غلام فریض صاحب ان کو فون کیا انہوں نے ہماری جماعت کے مبلغ ہے مولانا عبد الرشید ان کو کہا تین چار ساتھیوں کو لیا وہ ان کے پاس گئے کلمہ پڑھایا اس نے قادیہ انت میں لانت بھیجی اسلام قبول کیا مولی صاحب نے پوچھ لیا بابا کیا ہوا یہ تو تمہیں بار بار سمجھاتی تھی تم مان نہیں رہے تھے آج اچانک تم نے شور کرنا شروع کر دیا اس نے کہا مولی صاحب کیا بتاؤں گزشتہ تین دنوں سے یہ مجھے سمجھاتی تھی میں مانتا نہیں تھا گزشتہ تین دنوں سے پوزیشن یہ ہے جب میری آنکھ بند ہوتی ہے ملعون قادیانیو کے نام نہاد خلیفہ مرزا مسرور تک سارے خنزیر اور کتو کی شکل میں مجھے نظر آتے ہیں آج بھی میرے ساتھ یہ ہوا ایک دن تو دو دن تو میں نے سبر کیا اب مجھ سے سبر نہیں ہو سکا میں سمجھ گیا کہ میرا اللہ مجھے ہدایت راستے پہ لانا چاہتا ہے سنو تم سے عرض کر رہا ہوں ادھر کلمہ پڑھا دو گھنٹے کے بعد پرمانہ آ گیا یہ قدم اٹھایا یہاں اس دنیا کو عبور کیا جنت میں جا قدم رکھا ادھر آنکھ باندھوئی اللہ سلام یادم ما قانا قابلا کہ اللہ نے سبحان اللہ نہیں کہتے میرے بھائیوں میں تم سے عرض کرتا ہوں حالات اور واقعہ یہ بتاتے ہیں انشاءاللہ قادیائنیت اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے آپ آج سے چند دن پہلے وہاں اپنا پشاور میں حضرت مولانا مفتی شہاب الدین کے ہاتھ پہ انتیس قادیائنیت ایک مجلس میں سبحان اللہ نہیں کہتے قادیائنیت پہ لانت بھیجی اسلام قبول کیا ستی خیرہ گجرہ والے میں بھی سات حیدر آباد میں بھی سات ایک ایک مجلس میں سات ادھر سات ادھر وہ بھی مسلمان ہوئے یہ سات مل کے کہہ دو نہ کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت دور سے کہو حدیث شریف میں آتا ہے علماء بیٹھے ہیں لو بھائیو میری آخری بات ہے علماء بیٹھے ہیں فرمایا رحمت عالم نے فرمایا رحمت عالم نے کہ جس وقت میری عمت میں فساد پیدا ہو جائے اس وقت اگر کوئی آدمی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے سو شہیدوں کا ثواب دے گا قادیانی انہیں قادیانی انہیں امت میں تفرقہ کیا خاتم نبیین کے معنی میں تحریف کی حضور کی قولی سنت ہے جاگ رہے ہو علماء میں آپ سے عز کر حضور کی قولی سنت ہے آج جو آدمی اس پر عمل کرے گا اسے زندہ کرے گا کوئی بائید نہیں کہ اللہ اسے بھی سو شہیدوں کا ثواب دے دے حضور اس کی حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے حضور فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آپ بھی مل کے کہہ دو حضور کے بعد یہی بات امام ابو حنیفہ نے کہی لوگو دعوان نبوت عباد نبی جنا قفرن بال اجماع حضرت امام صاحب کہتے ہیں حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بال اجماع کافر ہے آپ بھی تو کہہ دیں وہ بال اجماع نہیں بھائی صدا بلند ہونی چاہیے حضور کہ انشاءاللہ اس کا تمہیں عجر ملے گا ابھی مول صاحب مسئلہ بیان کر رہے تھے لوگو جس طرح پیغمبر اسلام کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے اسی طرح حضور کے دشمن کے ساتھ بغض رکھنا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے کہہ دو جو حضور کا نہیں وہ ہمارا بولو ہمارا ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے لہرہ کے پوری تو حضور کا نہیں وہ ہمارا یہ دیکھو آپ کا بلپ جل رہا ہے ایک تھنڈی ایک گرم ایک نیگٹیو ایک پازیٹیو جب تک دو تارے نہ ہوں یہ بلپ نہیں جل سکتا اسی طرح ایمان کی بتی کو جلانے کے لئے بھی دو تاروں کی ضررت ہے ایک گرم ایک تھنڈی ایک حضور کی ذات کے ساتھ محبت دوسرے حضور کے دشمن کے ساتھ بھائیو میں گزارس کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہہ دو حضور کے بعد کوئی نبی نہیں بولو حضور کے بعد پوری بھائیو یہی بات امام ابو انیفہ نے کہی کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے جمامہ کے مسائل میں کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ کون تھا بولو مسائل میں کذاب کون تھا چھوٹا مدی نبوت ایران کا اس نے ایران میں دعویٰ کیا اس کا نام بہا اللہ تھا مل کے کہو وہ کون تھا کادیان میں ملعون کادیان دھوٹھی نبوت کا دعویٰ کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ کون تھا میں نے ملعون کا لفظ کہا یہ اس پر کوئی معذرت نہیں کرتا سوری کہ مجھ سے غلطی ہو گئی نانا جان بوچ کے کہا میں نے اپنی تمام تر توانائیوں کو سامنے رکھ کہا بیت میدان کے کہا یہ بات آکھ کے میرے ایمان کا حصہ ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ ریایت ہو سکتی ہے حضور کے دشمن سے ریایت نہیں بولو نہ شریف ہو حضور کے دشمن سے ریایت سنو قادیانت کسی مذہب کا نام نہیں قادیانت نام ہے محمد عربی کی دشمن ہی کا ان سے بچنا حضور کی امت کو بچانا آپ کے میرے فرائض میں شامل ہے میں کیا توقع رکھوں کہ حضور اللہ کی کرور رحمت ہے حضرت مولانا سید انبر شاہ کشمیری نے کہا کہ تب ہوگا آزا حرکت کریں یہ دیکھو اللہ اکبر کہا میں قرات کر رہا ہوں رکوع میں جا رہا ہوں میرے آزا حرکت کرتے ہیں اس سے فیل سرزد ہوتا ہے اس سے فرض کی تخمیل ہوتی ہے نماز روزہ حج زکاة ہیں فرض لیکن ان تمام فرائض کا تعلق حضور کے آمال کے ساتھ ہے ختم نبوت کا تعلق محمد عربی کی ذات کے ساتھ ہے فمجاؤ دیوان نام محمد کے اچھا چلو تم نعرہ لگاؤ میں آپ سے اجازت لوں جس طرح مجھے یقین ہے کہ آپ دوست میرے سامنے بیٹے ہیں جس طرح مجھے یقین ہے کہ برادر کی ابھی نات ہونے والی ہے جس طرح مجھے یقین ہے کہ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے میرے بھائیو جس طرح مجھے یقین ہے کہ خدا ایک ہے جس طرح مجھے یقین ہے کہ محمد عربی اللہ کے سچے آخری رسول ہے رب محمد کی قسم اسی طرح مجھے یقین ہے کہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ قادیانت کا خاتمہ ہوگا دور سے کہہ دو ہوگا علارہ سل شہاد ہوگا دنکے کی چوٹ ہوگا کہونا میرے ساتھ تاج و تخت ختم نبو و اللہ اللہ